آمین کملی والے نے جدو فرما دیتا کہ لا نبی یا معدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ای بھی حضور نے فرما دیتا کہ میرے بعد کچھ چھوٹے کذاب چھوٹے نبی آمن گئے اے تھے نبی پاک نے پہلے فرما دیتا آمن گئے تھے یہ آئے نہیں تھے اے حضور نے اور پہلے دست دیتا کہ امت خبردار روید نوجوانوں میں تھے تسی سارے سڑھیاں لادا سڑھیاں نسلہ سارے متعلقین سب اسی سارے نبی پاک نے ختم نبوت پہلے دارا مسلمان پکھا بھی رہ سکتے پیاسا بھی رہ سکتے اے بے عمل بھی ہو سکتے کمزور بھی عمال جو ہو سکتے مازلہ بے نمازی بھی ہو سکتے پر رب کعبہ دی قسم ہے کہہ کے کہنا محمد یہاں ظلفان دا گدار نہیں ہو سکتا دو میں ویر حاج کرن مدینہ تو مکہ والے جا رہے توجہ ہے پچیس پچیس حاج دوہ ویرہ نے پیدل مدینہ تو مکہ کی تے تسی سبان اللہ نہیں بولی ساڑھے چار سو کلومیٹر سفرے پچیس پچیس حاج دوہ ویرہ پیدل مدینہ تو مکہ کی تے امرے دا ٹکڑ تو سی رکھ دیو نا اختر صاحب امرے دا ٹکڑ تو نبیل صاحب امرے دا ٹکڑ رکھ لیں دے معافت دے تے کیوں رکھ دے نے جیڑا مدینہ جاوی جہاز دے بے کے جائے امام حسین لوگاں نے حاج کران دے سان ہر سال تے سواریاں کولو دے دے سان کہ جیڑے حاجی جاوڑا سواریاں تے بے کے جاوڑا اس دور دے جہاز یعنی اس دور دیا سواریاں ہیں تے آپ پیدل جانا آپ نے حاج باتے پیدل جانا تے لوگاں سواریاں تو اتر کے پیچھے پیچھے پیدل ٹورنا کہ ساڑے مرشد پیدل جا رہے نہیں تے اسی سواریاں تے تے امام حسین نے فرمانا اسی سواریاں تے جاؤ بیٹھو اناکنا لجپات اسی پیدل تے اسی سواریاں تے تے آپ نے فرمانا میں پیدل حاج کرنا اپنے آپ تے آپ فرض کر لیا ہے ایک دن کسے پوچھے حضور پیدل کے اوجان دے اس سواریاں جو موجود نے تو میرے گر پیدل بھی نہیں سایاں سکتا تے میں کی جواب دے ہوں گاں واؤ سخیوں توڑی عظمت و صدق ہے جاں پیدل حاج کرن جان جے سرے جا رہے تے رستے چھپکھ لگے امام حسین نے امام حسین نے فرما پوکھ لگی کجھ کھاون ہو دیو عرض کی تے حضور کھانا تے ختم ہو گیا ستو ختم ہو گیا خجورہ ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا کہ اوہ ککھان دی کلی اجادت ہوئے تے کجھ کھان لینا لے کے آوانا فرما دو میں بیٹ کٹھے چلیں تروازہ کھڑ گیا مائی باہر آئی امام حسین فرما لگے مائی جیسی کعب دے حاجینا تے مدینہ دے مسافرہ کجھ کھان ورنو دے دیو یقین کرو مدینہ والے تے سخاوت کسے بکھنی ہوئے تے رب کرے او دے نصیبہ بیچے تے رمضان شریف تے کروزہ کھا دے مرتبہ مسجد نبی اپنے بابا جی حضور دے قدمج بیٹھ کے روزہ افتار کی تا میں ایک دنے بکھیا ویسے تو بڑی خوابتان دو تھے جگہ جگہ مل دی میں بکھیا کیسی نہ روزہ افتار کر کے مغرب دے نماز پڑھ کے بیٹھے عربیاں دی آدھتے مسجد نبی شریف چنہ ماشاءاللہ کھاوا لے کے بیٹھ جاندے خجوران دے ڈبے لے کے بیٹھ جاندے تکیہ لگا کے اشارت اب انتظار کر دیتے نہ لگ پیار دیاں گلنگ کر دی وہ پاکستانی ایک بابا انہیں تحمد بندیا تین چار اربی لڑکے آپ جی بیٹھے دوسری ہوتے سو شاید وہ خجوران لے نایا انہیں آکھیں ڈبے جو خجوران دے دے انہیں آکھیں لے جو سارا ڈبہ ہی چوکے لے گیا انہیں بھی نہیں آکھیں کہ بابا دو چار خجوران لے سارا ڈبہ لے گیا مگر وہ بولے نہیں یعنی کہ وہ بڑے پسک ہی لوگ ہیں جگہ جگہ سفرے لگا کے گلیاں جو بیٹھے ہوں دے ترولے کر دینا کہ روزہ میرے کو افتار کرو میری ملہ دینا ہو جو والوں مائی نو جدو امام حسن نے فرمایا اممہ جی بھوک لگی کچھ کھا ونو دے اسی حاجی اممہ کے دے کابے دے تے مائی رو کے آسمان بل بیک لیا تے کہن لگی اڈا غریب نا بنا دو تے دے سونے پرونے کا دے خالی نہ جاڑ دے دی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی ماں بڑی غریبا میرے گھر کھا ملی کچھ امام حسن نے فرمایا کہ اممہ جی اسی کسی دے بووے کہ دے گئے نہیں اجا آگیاں تے خالی اساں جاناں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ایک بانی دا پیالہ پیلا دیو مائی خوش ہو کہ کہن لگی جا دو گھریاں ٹھہر جاؤ تے ماں بکری دا دو دنہ دھو کے لگے آپ نے فرما ماما جی اسی ٹھہر نہ تُسے لا مائی بکری دا دو دو جو کے لے آئینا نا جبانا جڑے مائی نے پیالہ پیس کی تا تا امام حسن نے پی لیا تا امام حسن نے پی لیا دو میں تو تے پیگٹرن لگے وائی دیاں کھا جی اتھویا تے رو کے کیا لگی میں جان دیا تا سجو کیڑی ماں دے لالو میں جان دیا تا سجو کیڑے باپ دیو لادو کیا لگی میں جان دیا تا سجو کدے بیخنو جی کرے گتھے امام امام حسن نے پرمایا امام کدے بیخنو جی کرے مدینے آجائیں کیا لگی میں ہونتے کون فرمایا امام کدے مدینے آمیں تے محمد بیڑا پوچھ کے آجائیں محمد بیڑا پوچھ کے آجائیں امینوں کو پوچھے کتے ملنے تے ملنے ملنے سیال کو اٹھا کے پوچھو آجائیں پوچھو اتوانو کو پوچھے تے تے میرے بووے تے میرا نام لکھ آوے گا اوئی میرا گارے واو محمد دیو پترو بڑی ازمت صدق جوان آڈریس کیے کو پوچھتا کتے آئیے ملنے تے آکھنا محمد دیگر آجائیں آئے 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 محمد دیگر والے بھلا ان کو ہم کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں اور میری ملنے دی نوجوان جنہ آڈریس آئے محمد دیگر والے نے اوہ محمد گھر والے نوجوان میزہ رنگ دینا دی ریس کی ارز کرا خود در رہے بھوکے آئے اور روک کھلا دے آئے دے آئے خود در رہے بھوکے اور روک کھلا دے آئے دے ہیں کھلا دے دے ہیں پڑے تھئی آز ہیں محمد کے درانے والے اے پڑے تھئی آز ہیں محمد کے درانے والے بھوکے تھئی دیاز ہیں محمد کے قرار والے آز 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 موسیقی 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 تھے ایک ایک بکری خرید نہیں سیتے مگاہیدہ دورے کنی مشکل ہوگی غریب بندے واسطے ہیں نا ایک ہزار بکری دیتے ہیں پرگالے تھے مکی نہیں ماہی دروازے چہزار بکریہ لے کے گئی تھی امام حسن فرمان دنے دو دا پیالا مکیڑا کلے پیتا سی یا دا پیالا حسین بھی پیتا سی ماہی نے امام حسین دے گار چھوڑا ہے وہ بھی بڑے دن خدمت کر در رہے ہیں جو ماہی دورا لگی تھی امام حسین نے بھی تینہ ہزار دی رہے ہیں تھے ایک ہزار بکری دے کے نا مائی دکان نے چھوڑا لگے پہلے میرے گھر رہوں دے تھے میں بہتے دی رہے ہیں سالیں دی رہے ہیں پر ہون بہتے نہیں دے رہا کہ کدھرے بڑے بیرنو یہ نہ لگے کہ میرے اچھوڑا ہو کے میں بڑے سکھی بڑے سکھی بڑے سکھی بڑے سکھی بڑے محمد دو ترینل پیار کیتار پیار محمد دو ترینل پیار کیتار مائنہ لے دو آزار پکنیاں لئی جا رہی مائنہ لے پردی جا رہی بڑا اللہ جبان ہے تیرا کرانا حبیب آباد والے جیڑا تھے پالدنا کمائی تھے اوہ ہر کھے ہاتھ نیماں جیدہ لنگر مدینے ہوندہ اوہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے گو ایتھے ایتھے یاد رکھو ایتھے 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 اینج کر کے نا اکھیاں بند کر لو دن بدے خیزراد تصور کر لو اکھیاں بند کر کے نا انہیں جنہوں لگتا میں حبیب آباد نہیں بیٹھا میں نبی پاک دے بووے تھے حضور دے دیدار دی خیرات منگر واسطے منگتا بن کے بیٹھا وہ منگے میرے نبی دے پتران دی خیر میرا نبی دا حیاء والے کے خالی نہیں جان دے دا انہیں جیدہ جیدہ دل کر دا ہاتھ بلاند کر کے اکھیاں بند کر کے پورا زور لگا کے تو مل کے میرے نال پڑی ہے بڑالا جیپان ہے تیرا کرانا آیا رسول اللہ 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 تیرے پکڑوں پہ پلتا ہے زمانا آیا رسول اللہ سارے مل کے کبار پڑوں میں نو آواز آبے مل کے سارے کہیے بڑالا جیپان ہے تیرا کرانا آیا رسول اللہ تیرے پکڑوں پہ پلتا ہے زمانا آیا رسول اللہ کرانا آیا رسول اللہ وہ جبانو اللہ کریم نے میری تو توڑے نبی نے ایک پتر اطا کیتا تی حضور نے پتر دا نام رکھا ابراہیم ابھی باباد والے میں توانو پوچھنا سچی دوسو کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے دا پتر ہوئے گا اسی نہیں سمجھے تے میں توانو دوبارہ جملہ تھوڑا چینج کر کردکران جے یقوب دا پتر یوسف ایڈا سونا سی محمد دا پتر کنہ کو سونا ہوئے کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا پتر ہی کملی والے دا ہوئے گا میں نے نوجوانہ لے کے دیتا کہ ختم نبوت تے بھی آخر تے تھوڑی گفتگو کرے ہو میرے نبی نے فرمایا جی کہا دے میرا پتر ابراہیم زندہ رہن دا تے میرے بعد نبی بن دا یعنی کیوں دے بیچے نبیاں والی انصفتاں بھی موجود ہیں ایک لکھ چوی ادار کا مبیش انبی اکرام علیہ السلام آئے پچھلے نبیاں دے پتر نبی بنے یعنی آدم علیہ السلام نبی انہ دے پتر حضرت شیط علیہ السلام نبی حضرت دعود علیہ السلام نبی پتر زکریہ نبی ابراہیم علیہ السلام نبی انہ دے دو پتر اسحاق دے اسماعیل نبی زکریہ علیہ السلام نبی پتر یہیہ نبی موسیٰ علیہ السلام نبی چھوٹا بی حرون نبی یعقوب نبی پتر یوسف نبی اسحاق نبی پتر یعقوب نبی نبیاں دے پتر نبی بنے جے ساڑے نبی دا پتر نبی نانا بارداتے یہودیاں سانو مسلمانہ نو میں نے مارنے سانا ساڑے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے پر مسلمانہ دے نبی دا پتر نبی نہیں بنے اللہ نے تیرے میرے نبی نو تین پتر عطا کی تے تو بچ پچی واپس لے لے اکھیا سونیا کیوں اکھیا سونیا تیرے تیرے ختم نبومت بھی مور لگا کے بھیجیا ہے تیرے بعد تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب دی غیرت وی بھی مردازت نہیں ہو رہا کملی والد ہے بات کملی والد ہے پتر بھی نبی نہیں بن سکتا کانا کو جا کالا مونہ متھا تیجن پاڑوں لتھا او نبوت دے دعوے کرے میرے نبی دے بعد مازاللہ میری ملت دے نوجوانوں کملی والے آقا علیہ السلام نے تے اتے آکے نہ تے رب نے اپنی ساری کمالات اپنے ساریاں نمتا اپنیاں ساریاں پرکات و مصطفیٰ دی ذات نو عطا کر دیتیاں او دے خزانے نمتان دے اندر جتنیاں نمتان صرف رب نے ساریاں کٹھیاں کر کے محمد دی چھولی جی رکھ دیتینا نہ ہوتے ادھے بعد رب نے کسے غور دی نبی دی ضرورت ہے نہ امت نے کسے نبی دی ضرورت ہے اليوم اکملت لکم دینکو متممت علیکم نمتی اتن نمتان بھی مکمل ہوگیاں تے دین بھی مکمل ہوگیاں اس دے باز ضرورت ہی نہیں یہ کملی والے دے بعد کملی والے دا پتر نبی نہیں بانا ساکتا آتے کچھ غور دی کی مجاتے کہ او نبو بدن آبا کرے اتنسی نوجوان سارے سوچتے ہوگئے کہ آج کل اخبار پڑھو تے وہ دے تے بھی ختم نبوت دیکھا لے خبران سنو تے بھی ختم نبوت دیکھا لے سوشل میڈیا ویک ہو تے بھی ختم نبوت دی مافلہ چاہ جوئے تے بھی ختم نبوت دی وجہ کیے جس طرح کہ ایسی صاحب تو انہوں آف علامہ صاحب داثر ناظر محسین آسی صاحب کے اپنیا اولادانوں کے آپ قرآن دی کم از کم ایک آیت ختم نبوت ہے تو ضرور یاد کرو نا یہ دی ضرورت کیوں میں یاد رکھو عقید ختم نبوت دی وزاہت ارزکارہ آسان الفاظ ہے جڑا کملی والے نو نبی نامنے او بھی مسلمان نہیں جڑا کملی والے نو آخری نبی نامنے او بھی مسلمان نہیں مسلمان ہون واسطے جتنا کملی والے نو نبی مننا ضروری ہے مسلمان ہون واسطے اتنا نبی پاک نو آخری نبی مننا ضروری ہے سارے بولو سارے بولو آمین کملی والے نے جدو فرما دے تاکہ لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ابھی حضور نے فرما دیتا کہ میرے بعد کچھ چھوٹے کذاب چھوٹے نبی آمین ایت نبی پاک نے پہلے فرما دیتا آمین گے تے جی آئے نہیں تے ایت حضور نے پہلے دست دیتا کہ امت خبردار روے نوجوانوں میں تھے توسی سارے سڑھیاں لادہ سڑھیاں نسلہ سڑھے متعلقین سب اسی سارے نبی پاک یہ ختم نبوت پہلے دارا مسلمان پکھا بھی رہ سکتے پیاسا بھی رہ سکتے اب بے عمل بھی ہو سکتے کمزور بھی امالج ہو سکتے مازلہ بے نمازی بھی ہو سکتے پر رب کعبہ دی قسم ہے کہ کہنا محمد یہاں ظلف آنڈا گردار نہیں ہو سکتا گردار نہیں ہو سکتا سڑھیاں ماما جامدین کانچہ آزان اس عباس تے سنا دیا نے کہ میرے پتر دے کام کرنا بیچے جامدین محمد دا نام پہ جائے ساری زدگی میرے بچے لو یاد روے کہ میں آیا بھی محمد دے ناتے سانتے میں جانا محمد دے ناتے دے نبی پاک دی ختم نبوت دے پہلے دارو دو پہلے دارو دو پہلے دار بن جو میرے نبی دی ختم نبوت دے آج نے نکے نکے بچے بھی بیٹھے ہو میں اکثر اگل سنانا انیس سو چھپنی سویدی تحریک ختم نبوت راول بندی دا بازار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا جلوس لے کے سننی محمد پتر جارے انہیں ایک نوجوان نعرہ لگا کے آخے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جلوس جارے ہیں اسے والے پاکستان دا گورنر جنرل سی محمد خان انہیں حکم دیتا کہ جلوس تک گھولی چلا دی گھولی چلا گئی نوجوان شہید ہوگے یہ میں فیضہ باتیں لاہور شہید ہوئے لاہور شہید ہوگے انہیں راول بندی دے بازار چونہی سو چھپنی سے بیچے شہید ہوئے کچھ گرفتار ہوگے اوہ جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے نا انہیں جے کتس سال دا چھوٹا جا بچہ بھی سی بچہ تھانے جا کے بنارے لگاوے تھے آخے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت پانے دار پدیں قریب آگے گین لگا بڑے ختم نبوت نوارے لگا ناء پچی یا کن پکڑ لے مرگ بن جاؤ اوہ پچھا مرگ بن یا کن پکڑ لے اٹھے بھی کہی داوے تاجدار ختم نبوت پانے دار پہنے رہ کریں لگا بڑے ختم نبوت симم نوارے لگا نائیں پچیاں تو جتے نو کنیاں جتیاں ماراں پچا کے لگا تھانے داراں انہیں ایم بار لے جنیاں قیامت نو کھاں شکنا ایم بار لے جنیاں ماشاءاللہ موجوانو ختم نبوت پہر دار بار جاؤ ایم نے تو ساں بیکھے ہوئے گا پچھلے دور چھتے صاحب کا دور تو اس تو صاحب کا دور چھتے جنہاں ختم نبوت نہ قداری کی تھی جتیاں پہنڈیاں بیکھے ہیں ایم تھوڑے جے بندری بولینے بھی رابدہ قانون اس معاملے چھے بڑا ڈرڈ ہے فیرون نے تو نمرود نے خدای دا دوا کیتا اللہ نے انہوں نے تخت دیتے تاج دیتے بادشاہیاں دیتیاں ملکان دیتیاں شہن 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 نمرود نے پوری دنیا دی بادشاہی دیتی انہوں نے خدای دیتا دیتے تیر ابنے بادشاہیاں دیتی یہاں پر جدو انہوں نے نبیانا مطحہ لائیا کسی نے ابراہیم تک کسی نے موسیٰ نال تیر ابنے فیرون انہوں نے دوب کے ماریا تیر نمرود نے نک وے چھے مچھر چلا گیا تیر نک دے زریعہ تیر تماغ تک چلا گیا تماغ چھے جا کے پھر دے تیر نمرود چیخہ مار دے حکیم نے چیک کر گیا کہا تماغ چھے مچھر پھر دے انہوں تان تکلیف ہونڈی ہے پچھے علاج کیے وہ نے آگیا دی جتی اتار کے تیر سرچ مارو جتی اتار کے سرچ ماری تیر مچھر بیٹھ گیا تیر نمرود نے سکون ہو گیا تھوڑی دیر دے بعد پھر مچھر پھر رہا پھر دردنا چیخہ مارے پھر جتی مار دے پھر ٹھیک ہو جاندہ ہے جتی ہیں مار دے رہن دے تھی ٹھیک رہن دے جتی ہیں مار نہ چھوڑ دے مچھر تانگ کر دے چیخہ مار کر رہن دے چار سو سال تا کو دے دماغ چا مچھر رہا چار سو سال تا کو دے سر جتی ہیں پہلی آ رہیا رب نے دسیا کہ میرے یاران دا یاربان کے نمیں جتی روے گی پیر دے تھلے جے کریں میرے نبیانا لغتاری تے پھر جتی اٹھے تے سر آئیو دی قدر اندہ کانون عوضے بندیانا غتاری کرے ہوتا جتیاں مختر ہو جاندے تو یاد رکھے ہو میری بللہ دے نو جوانو نبی پاک دی عزت نمود کے حضور دی ہر ہر شان دے تے ختم نبوت پیر ادار بن کے لئے آجے پیر ادار بن کے لئے آجے آئیے گرامی قدر حضرات اللہ نے میرے نبیانا پتر دیتا تے حضور نے پتر دا نام رکھا ابراہیم تے اپنے پتر نو ایسے زانوں تے بٹھا کے موہ پہ چوم دینے تے ایسے زانوں تے آکے امام حسین بھی بیٹھ گئے ایک باری پتر تے ایک باری دو ترے تھے موچوں میں آگے اچانک جبرین تروازے چکھڑے تھے عرض کتی یارسول اللہ اللہ فرماندہ پتر پیارا کے دو ترہ پیارا فرما دو میں پیارے عرض کتی چھونے افتوار رب کہہ دا جڑے دوانوں پیارے سانوں بھی پیارے ایک پیارا تسیرا کلو تیک سانوں واپس کر دیو سرکار دیاں کھا چہاندیو آگے روکے فرما کیڑا دیوان کیڑا دیوان کولیند والی نے روکے فرما جبرین میرا پتر ہی لے جا فرمایا میرا پتر ہی لے جا میرا گیا میں روانجہ حسین یا میری زارہ روے گی میں آپ رو لما گاؤ میرے کھلو زارہ دیلی رو دے بے کھل نئی جانے تینا دے پاہو دے نبی دے پتر کبھی شاہ لوگی آؤ نبی پاہو کبنے پتر دیلاش چک کے رو میرے ترگے میں تینا دار دیلاؤں دے کہ بگم آنچکے مہارا اجڑی پستی نگری آوے تینا دیلی جد یا آوارا نبی کریم اپنے پتر نو دفن کر کے گرے آئے ایمہ محسین بچے جبے کھیل دے نبی کریم اپنے پتر دی آج آئے آجی کجھے پتر ہوں دے سینے نال لگ جاؤ فرمایا جانا نے دے سینے لگ جاؤ گیرے تمہیں پتر خربوں نے گھیتا آئی محسین نے آکے نانے جب ہمارے آؤ اردگی تینا نہ روانا تو تے ایک قربان کی دائیں بیلائے آلین دے میں سارے قربان کر دیا اردگی تینا نہ میں سارے تیرے نام تو وارد مانگا ابراہیم نے ایک پتر زبہ کرنا سی تے اکھاں تے پتیاں بڑھ لیا اکھے ڈس ہونا پتر تڑھ بدا بیکھا نہیں جاؤنا پر باہ حسین تیرے حوصلہ تو صدقے جام اٹھارہ سال تے اکبر بھی دیتا تے چھے مہینے دا اسویہ بھی دیتا تے اکھتے پٹی بھی نہیں بڑھ لیا پٹی بھی نہیں بڑھ لیا میں نے جا پڑھ گا ایک دیوانے لگیا اکھاں تے بن لیا پٹی بھی ایک دیوانے لگیا اکھاں تے بن لیا پٹی بھی ایک دیوانے لگیا اکھاں تے بن لیا پٹی بھی ایک دیوانے لگیا پر کربلا بھی جی یارنے یہ کربلا بھی جی یارنے یارا دے دورا سنیا یارا دے دورا سنیا بھئی کربلا بھی جی یارنے یارا دے دورا سنیا کربلا بھی جی یارنے یارا دے دورا سنیا اکھاں جو کو جو ہوندہ ہوندے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں رواں یا نہ رواں گل رے رسول پا گئی فرمایا میں تے یار دی گل رکھنا پتر بھی جیتے بھانجے بھی جیتے علی کا گھر بھی کیا اگر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شہر خدا معلوم ہوتا ہے علی دے پتر بھی شہید آپ بھی شہید پترے بھی شہید دوترے بھی شہید وہ سارا گھر ہی شہیدان دار ہیں جتھے ایک شہید ہوئے اوہ بڑی عظمت والا تھے جتھے سارا خاندان نوجوانوں میرے امامی علی مقام نے ایک ایک کر کے سارے جوانوارے ہیں اٹھارہ سالھ جوڈے درخت وہ پانی دیتا ہو وہ درخت بڑھنRem نہیں کرتا تے جڑے ایک بڑھنوں اٹھارہ سال پالے آوے ہیں ماماں پال کےں دیئے ہیں میں مر مر کے پالے ہیں مر مر کے پالے ہیں اورے کننا کو مر مر کے پالے ہیں تے جڑے ایک بڑھنوں اٹھارہ سال پالے آوے ہیں اوہی محمدی ظلفت وارد تو چھے مہینے دا اسگر دیب کے بھی آکھا جڑے سواریاں تے بیٹھ کے آسکتے سانے سواریاں تے توڑے جڑے پیدل آسکتے سانے پیدل توڑے پر جڑا پنگوڑے چوٹ کے نہیں سی آسکتا اب ایک علاقہ گودی چکل کے لئے آگے قربان کر آگے تاہی تو کچھ بھی نہیں رکھیا اکھا جول ہے نہیں آج لہل ہے پرواعدہ کر قیامت کا لکھا یزیدی آوان میرے نانے دا قرآن و ریل تو زمین ترنڈک کرنا دی میرے نانے دا دین تب بہتا تے بوٹا نہ ڈولے نو جب انو آخری لمحہ تے میرے امام جدو کربلا دے میدان ورد تنر لگے تے خیمے جو آواز ہے تو انو امید آواز تا اجے نہ جائے اے آواز کی دیئے آواز حضرت بی بی روباب میرے امام بھی سب تلارلی بی بی حضرت شہداد علی اسگر حضرت بی بی سکینہ دی امی جان امیر باب نے عرض کی تھی حضور ذرا خیمے جائے میرے امام مڑ کے لیے تے فرمایا اب ایک ہو سکینہ چیخ مارکے بے ہو شوگے زلہ قصور والے اوکارا والے سات سال دی بچی جنہیں کدھے دکھ رکھ ہے ہی نہیں جڑی شہزادی سے دیرات ملے مدینہ ستی تھی مادی آواز سکینہ اٹھ بیٹی ایسی مدینہ چھڑ کے جا رہے امیر اس سال الحمدللہ حاج کر کے آئے ہاتے میں بارہ چودہ پندرہ دن مدینہ گزار کے آئے ہر سال جدو مدینہ جائیے نا جو جو آخری دن ہوتا ہے نا واپس پلٹ کے آمدے کلے کم جان دائیتے انجلک در جیوے روح جسم جو نکل جائے گی وہ جڑا دا ست دن مدینہ پیکج لگوا کے جاوے تھے مدینہ گزار کے آئے دکلو مدینہ نہیں چھڑے آجاندہ لوگ گڑی یا تباہ کے موڑ برگمبت خیزر آبال بے کے کہہ دنے کملی والے آپ پتہ نہیں موڑا آنا ہے کہ نہیں آنا ہے تو لوگ رو رو کے کہہ دنے ہا جی کملی والے جلدی پلائے آجاندہ اور جڑا دس دن مدینہ رہے آئے دکلو تے مدینہ چھڑے آنے جان دا تھے جنہ چھپنجہ سال مدینہ گزارے ہوں اور جڑا نانا کملی والا مدینہ ہوئی ہوئی جیدی ماں زہرہ مدینہ ہوئی یہ دفیر حسن مدینہ تھے جیدی بیٹی سورہ مدینہ ہوئی جنہیں مصطفیٰ دے کدھے آتے بیٹھ کے مدینہ بچ پر گزارے ہوئی اسے حسین مدینہ کیوں ہے رو کے چھڑے ہوئی جوانوں ماں نے آکھا سکینہ اٹھ بیٹی اسی مدینہ چھڑکے جا رہے ہیں ساڑھے چارت سو کلومیٹر دس سفر کر کے بچی مدینہ تو مکہ آئی اور نہیں روئی مکہ تو کربلا آئی اور نہیں روئی کربلا نیرے لگے نہیں روئی پانی پھندویاں نہیں روئی دس محرم آئی اور نہیں روئی سامنے چاچے عباس بازو کٹے کیوں نہیں روئی ویر اکبر نلاج گھوڑے دوڑ گے اور نہیں روئی اکبر دیاں تے کاسم دیا پسلیاں ٹھوٹ گئیں اور نہیں روئی اسگردہ حلکے چھتیر لگا اور نہیں روئی اسگردہ پہوڑا خالی بے کے مانو گرس آجان دینے پر او نہیں روئی او کیوں نہیں روئی اس واسطے ہی روئی کہ میں اببو دی لڑا لیا مہر ہو پہی تے میرے اببو رو پہنے او دیاں نہ پہوڑا مان بڑے ہوتے پیار بڑے ہوتے او نہیں روئی کہ تے میرے بابا نہ رو پہنے پر جدو بابا دورے تو اس پنچی دے سامنے سارے بندر ٹٹ گئے تو چیخ مار کے مان دی گوتی چے بھی خوش ہوگی میری امام نے آکے سکینہ نے گوتی چلا ہے کہ تے پیار کر کر کے فرمایا اٹھ سکینہ بابی دور چلے میں دو چار باری بابا بابا کہلے ساری زندگی کنوں بابا سکینہ نے تو تے خوش نہیں آیا پر بارو شیمر دی عواضی حسین جلدی کر باہران میری امام اپنی بیٹی نو اپنی بہن زینب دی گو چلا کے فرمایا میں چلے ہاں تے زینب میری بیٹی دے خیال رکھا ہے میری امامہ کے سباری تے بیٹے میں ہمیز لگائی ہیڑی مالی پر سباری تورے سباری تکانچ فرما لگے میں نے پتہ تو صبح دا لاشاں چک چک پھاک گئے پر ایک بار میں نے کربلا میدان چلے جب میں نے بے وفائی نہ کری بھوڑے نے عرض کی تی یا اللہ جب بے زبان پوری ابراہیم باری بول سکتی میں نے زبان دیتی میں نے بولتی توفیق دے انہیں عرض کی تی سنے آہ صحابے کافنا لگے تے کتا وفادار ہو جاندے لج پال دیا دوت رہا میں تے ساری زندگی تیرے قدمان اللہ کی گتاری ہے میری وفا تے شک نہ کرو میں بے وفا نہیں فرما ٹورتا کیوں کھوڑے عرض کی تی ٹورتے پاما پر کی میں ٹورندرہ مڑ کے پیچھے تے بے کربلا وارد حفا کیا سنے نا انوالیو میرے امام نے مڑ کے بکھیا میرے امام دی بیٹی سکینہ نو دانے چطہ نہیں آسا کری پردے دے اوٹے چکلو تی دعا کرے اکروں کو یتیم ناؤں بے بیٹی پا میں چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے بیران کو کپڑے نہیں مانگ دیا کہ دیا نے بوجی میں کپڑے لے دی کیونکہ بیوٹیوں نے پتا ہوندہ بیر انکار کر لیندنے پر باپ تیاں نو نو نہیں کھنا بیار کو بھائی اپنی بہنو چڑک مار دے ویٹی رہا جب باپ بھی کہن دا ہے نا جڑکا مارو تو آنا کچھ نہیں کھان دی یہ دب پیوہ جھونتا ہے اس میں لے دیاں پھلچے کہن دیا ربا میرا پیوہ جھونتا رہے کیاں دے مان پیوہ مان دی ذات ہوتے 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 ہیں بچہ اپنے باپ تی اوگلی پھڑ کے بزار چو گزر چاہے تھے بچے نو اینج لگ دا جو میں باپاد شامہ سارے بزار دیکھ لونے میرے نہیں کیونکہ میرا ابو میرے نال باپ دی قدر پوچھنیاں جاہاں کہ سید کو لپوچھو باپ کیوں میں سیدہ سکینا نے باپ جانتا بیکیا تھے ہاتھ جوڑ کے پردر یوٹر چکلو گے سکینا روکے بھی آخدیے بے کھوڑی یا جنہ جامی میرا چاچا یا پاس گیا یا جنہی آیا میرا بیر اکبر گیا یا کاسیب یا جنہی آیا بابا لے کے نا جامی ملے امام دھوڑے دو زمین تے آگے سکینہ نا پھڑ کے سینے ناوڑ لے لاؤ فرمایا سکینہ نی پیٹی چپ کر جاؤ یہ جو نہیں کری داؤ سکینہ نکے نکے آتھ جوڑ لے کیا لگی پاپا پر دیشا بھی چلے آ کے دیا نال بھی یہ جو نہیں کری داؤ فرمایا دی سکینہ پھڑ کے سینے ناوڑ سکینہ بھڑ کے جب ہمار لے آ کیا لگی پاپا نا جا آ جے جا جا ہواد سے پھڑ کے سینے نگے نئی آئے بابا نا جے آ جے نہ پھڑی بہ گر رسکنی نہ پھڑ پھڑے رنے رسکنی میرے امام نہیں فرمایا بیٹی داؤ موسیقی 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 پاس اپنے ڈکھ دیا میں نوی آباؤں زماری میں رون آباؤں کی نماراں سارے ٹھرگے میں اسے والے ایک سفے دو دھولی زائرے آئی علے آباد آئی آجاوے پر دو سی بچے آو پی بے نچک لواواں بچے دھولی شانہ جانے پر دخلوں سارے جنہاں سمیتی بچے رونی میرے امام نے سر سجدے بچے رکھے اپنی جانے سدیم لے قربان کا چھوڑی فرما جو کج ہوندہ ہوندے پرواہ نہیں اپنے آپ دی میں روان یا نہ روان گلرے رسول پاک دی تن دن دے ترہائے سید تہویاں سب دیاں خوشک زبانہ پھر بھی ود ود جاناں دیتیاں او نغازیاں شیر جوانہ اللہ تعالیٰ دی بار کے جلو اللہ ساری حاضری خبور فرمائے